نمسکار پرسوں جا رہے ہیں مراج پتانہ محیم پر چھوٹے صوبیدار جی وہ کیا کمال دکھائیں گے کیسے لڑیں گے کیسے رنیتی رہے گی بعض کی باتیں ہیں مگر یہاں پر اب باڑے میں محل میں دوارکبائی صاحب اپنا کمال دکھا گئی ہے جی ہاں ایسی چال چلی ہے کہ سامب بھی مر جائے گا اور لاتھی بھی نہیں ٹوٹے گی دوارکبائی صاحب نے کمال کی چال چلی ہے رگ رگ کو جانتی ہیں ہر کسی کی رگ کو جانتی ہیں تراصل وہ کہ محل میں کون کیا سوچتا ہے کون کیا کر سکتا ہے کون کیا کرنا چاہتا ہے یہ بھی بڑے اچھے سے جانتی ہے اور بس اسی لئے انہوں نے اپنا اگلا شکارہ بنایا ہے رینو اور پرکشت کو نہیں بلکہ گوتم بائی سرکار کو اور گوتم بائی سرکار کو ہی شکارہ بنایا ہے اور انہی کے کندے پر رکھ کر بندوق چلا رہی ہیں اور گھائل کرنا چاہتی ہیں نشتنابوت کرنا چ جاتی ہیں دیوی اہلیہ کو اور خود گوتم بائی سرکار کو ان کے منصوبوں میں کیسے دوارکبائی صاحب کہتی ہیں کہ پرسوں چھوٹے صوبیدار جی راج پتانہ محیم پر جا رہے ہیں اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ گھر کے اور جہاں رسوی کے کام کاجوں کو رام رام کہہ کر راج پتانہ محیم پر گئے یوراز کھنڈے راو کی پتنی دیوی اہلیہ راج پاتھ کے کاموں میں وست ہو جائیں گے اور گوتم بائی سرکار جو چڑی بیٹھی ہیں دیوی اہلیہ کے کئی کئی کاموں سے اور ناکھوش ہیں کہ ملہار راو سبزار جی کے اکلوتی سنتان کو اتنا مطلب پتر کو اتنا اچھا موقع ملا تھا ایک راجہ کے طور پر اپنی مثال قائم کرنے کا مگر وہ موقع بھی چھین لیا دیوی اہلیہ نے اور سارا کام جو ہے اپنے نام کروا لیا تو وہ چاہتی ہیں کہ راج پتانہ محیم پر یوراز کھنڈے راو گئے ہیں ملہار راو سبزار جی کام سنبھالیں گے راج پاتھ کا مگر دیوی اہلیہ وہ کچھ دوسرے کاموں میں ات اور نہیں اہلیہ راج پاتھ کے کاموں سے دور ہی رہیں وہ ایسا کر دیں گے انہوں نے کہا ہے کہ میں ایسی چال چلوں گی کہ دیکھئے دوار کا بھائی صاحب چاہتی ہیں چال چلنا اور چل رہی ہیں مگر قدم کس کے ہے نشانہ پر کون ہے گوتوی سرکار وہ کہتی میں ایسے کام کروں گے ایسی چال چلوں گی کہ دیوی اہلیہ چاہا کر کے بھی راج پاتھ کے کاموں کے آس پاس بھی نہیں پھٹک پائیں گی مطلب کمال کی چال چل دی ہے دیوی اہلیہ کی منجلی ساسو بھائی نے اور خود کچھ نہیں کر رہی ہیں صرف کروا رہی ہیں کٹ پتلی طرح گوتوی سرکار کو ان کی رگ کو پکڑ کر کے نچا رہی ہیں